چھوڑا ہے جاؤ وہی تیرا جہاد ہے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا آپ نے کہا ماں زندہ ہے کہ جی مار گئی کہا خالہ زندہ ہے کہ جی کہ جاؤ اس کی خدمت کر اللہ معاف کر دے گا ایک صحابی ہیں حضرت القمہ ان کا انتقال ہونے لگے کلمہ رک گیا زبان پر بیمی نے پیغام بھیجے یا رسول اللہ القمہ کا انتقال ہو رہا ہے کلمہ نہیں پڑا جا رہا تو آپ نے پوچھا ماں باپ زندہ ہے کہ جی ماں زندہ ہے آپ نے پوچھا نغازیہ کے ناراض ہے کہ جی ناراض ہے تو آپ نے پیغام بھیجے القمہ کی ماں کے پاس میں آؤں کے تو آئے گی کہ جی میں آجا سوں وہ آگئی آپ نے فرمایا تجھے القمہ سے کیا شکایت ہے کہا جی اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں بڑا تحجد گزار بڑا پرہیزدار بڑا روزدار بڑا شب بیدار تو میرا گستاخ رہا مجھ سے بدتمیز ہی کرتا تھا بہت لوگ ہیں جو دوستوں کے ساتھ بڑے خوش مزاج ماں باپ کے ساتھ انتہائی بدتمیز بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز اپنی بیٹھک میں مہمان خانے میں بڑے مہمان نواز اندر جا کر بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو تراظوں میں اللہ تمہاری نیکی کو تولے گا وہ تمہارا بیدی بچوں سے اچھا سلوک تولے گا آپ نے فرمایا پھر اس کو مات کر دو کہا جی میرا دل دکھا ہوئے میں مات نہیں کر سکتا آپ نے کہا اچھا بیلال لکڑیاں کٹھے کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو تو ان کی ماں کہنے گی یا رسول اللہ کہ میرے بیٹے کو آگ لگائیں کہاں تم آگ نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ جلائے گی اسے اچھا میں جلا دوں تھوڑا عذاب ہے کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ یہ بھی تو مجھے برداشت ہے یہ بھی تو مجھے برداشت ہے اولادیں دھکا دیتی ہیں ماں باپ کہاں دھکا دے سکتا دس بچوں کو ایک ماں پال لیتی ہے اور دس بچے ایک ماں کی خدمت نہیں کر سکتا ایسا اندھیر آ گیا ہے تو ان کی کیسے قبول ہوں گی دعائیں اور کیسے قبول ہوگی ان کی تبلیغ کیسے قبول ہوگی ان کی نمازیں اور ان کے روزیں ان نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں میں معاف کرتی ہوں ادھر انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں ادھر القمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا پھر جنازے سے واپسی پر آپ نے یہ فرمائے جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنب اس پہ فرشتوں کی لعنب اس پہ زمین آسمان کی لعنب نہ اس کی نماز قبول نہ رزق قبول نہ حج قبول ایک بدو نے اپنی ماں کو تباک کر آیا کندے پہ بڑھا کر تھک گیا تو عبداللہ بن عمر سے کہنے میں کہا کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا تو انہوں نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے جو کروڑوں سانس لیے تھے اس میں سے ابھی ایک سانس کبھی حق ادا نہیں ہوئی ایک سانس اس لیے اللہ بڑے ناراض ہیں جو ماں باپ کو زلیل کرتے ہیں جو ماں باپ کو دخ دیتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہیں کہ رمضان میں بھی ان کے لئے دروازہ بند ہے نہیں نہیں جاؤ جاؤ پہلے انہیں راضی کرو جن کی جھاتیوں کا دودھ پی کرائے ہو ظالم آجوزی کو دھکے دیتے ہو جس کے ناخنوں سے تیرے پاکانے کی بدلو مرتے دم تک نہیں نکلتی انہیں کو کہتے ہیں بکواس میں کر نکل جا میرے گھر سے جس باپ نے اپنی کمر دوری کر دی کما 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 گرمی سردی کی ہواوں نے اس کا سینہ چیر دیا جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈالا اپنے شباب کو تیرے بچپن میں اس نے گھول گھول کے تجھے پلایا باپ کی جوانی کھا کر تو جوان جھوا آج اسی بوڑے باپ کو علاق جیتی بڑا سر کھا گیا ہے حکوم کیسے پنف سکتی ہے جو مام باپ کو زلیل کر دے اس لئے میں کہتا ہے حکومت کو گالیاں دینا یہ بڑی فضول بات ہے الٹا گناہ بڑھانے والی بات حکومت کا کیا خصور ہے حکومت پہلے کونسی جنید بغدادی بیٹھ ہوئے تھے پہلے بھی بورے تھے آج بھی بورے ہیں پر حکومت کی برائی سے ملک برباد نہیں ہوا میری آپ کی برائی سے یہ ملک برباد ہوا ہے مام باپ کی نافرمانی سے یہ ملک ڈوبا ہے سود کے کاروبار سے یہ ملک ڈوبا ہے موسیقی کی سرطان میں یہ ملک ڈوبا ہے عورتوں کے بے پرد پھرنے سے یہ ملک ڈوبا ہے جوے شراب کاش کے اڈوں سے یہ ملک ڈوبا ہے زنا کے اڈوں سے یہ ملک ڈوبا ہے جو اڑتا ہے حکومت کو گالیاں دینا شروع کر جو اڑتا ہے حکومت کو وہ ان کے لئے ہدایت کی دعا کرو تمہارے ہی بھائی ہیں ان کا جہنم میں جانا اس میں ہمارے لئے کونسی خوشی کی بات اللہ کے نبی تو اپنی امت کے چور کے لئے بیٹھ کے رو رہے تھے چور کا ہاتھ کٹا آپ کے ہانسوں جھڑیاں لگے پھر جو پکڑ کے لائے تھا آپ نے اسے کہا آپ تیرا کلیجہ تھنڈا ہو گیا اس کا ہاتھ کٹوا کے آپ تیرا کلیجہ تھنڈا ہو گیا کتنے دکھ سے آپ نے کہا تو وہ کہنے لگے لئے تو آپ نہ کٹ دے کہا میں کوئی شریعت بدل سکتا ہوں تمہیں کیوں نہ سمجھائی تم میرے پاس لائے کیوں تھے وہ تم وہیں توبہ کروائے لیتے میرے پاس کیوں لائے تھے ابو مائز علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں ہم نے کہا تو نے کوئی نہیں کیا اٹھ جا یا رسول میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں نہیں تو نے کوئی نہیں کیا اٹھ جا وہ جو میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں وہ تو نے کوئی نہیں کیا وہ جو میں نے کیا ہے وہ جو میں نے کیا ہے اکراری پر چادر ڈال رہے ہیں ستاری کی پھر آپ نے کہا تو بیوانہ تو نہیں ہے کہا نہیں جی سلامت ہوش سلامت تو نشے میں تو نہیں کہا نہیں جی اتنی کوشش کی اس کو بچانے کی کہ یہ کہہ دے نہیں مجھے نشہ ہے لے جاؤ لے جاؤ کہہ دے میں پاگل ہوں لے جاؤ جب وہ شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے حضال حضال بن ثابت تھے جنہوں نے یہ پہلے آئے ابو بکر صدیق کے پاس کہ مجھ سے یہ کام ہو گئے میں کیا کروں انہوں نے فرمائے توبہ کر لے اللہ معاف کرے پھر اندر میں حرارت تھی عمر کے پاس آئے مجھ سے یہ گناہ ہوا میں کیا کروں انہوں نے بھی کہا توبہ کر لے کوئی بات نہیں اللہ مغفور رحیم ہے فروندر کی آگ بجھ نہیں رہی پھر کہا حضال بن ثابت کے پاس مجھ سے جناہ ہوا میں کیا کروں ان کے جان حضور کو بتا دیں ان کے کہنے پر آگئے تو جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے حضال سے فرمایا اگر تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا تو کتنا ہی اچھا تھا اگر تو اسے میرے پاس نہ بھیجتا تو کتنا ہی اچھا تھا تو اگر کوئی نافرمان ہے چاہے وہ حکمران ہے چاہے وہ ریڑی والا ہے ہدایت کی دعا کرو گالیاں نہ دو ہدایت کی دعا کرو خود ان کاموں سے توبہ کرو جنہوں نے اللہ کے نظروں سے ہمیں گرا دیا تیسر آدمی جس کی بخش نہیں ہوتی وہ دل میں کینہ رکھنے والا بغض رکھنے والا جو اندرس سے بات ہی نہ جانے لے جو بغض اور بدلے لینے کی چکر بنائے بدلے لینے کی تدویریں سوچے کینے سے دل بھرا ہوا یہ بھی نہیں بخشا جاتا چوتھا وہ ہے جو رشتوں کو توڑ دے بھائی کو بھائی سے لڑا دے باپ کو بیٹے سے لڑا دے بیوے کو خامن سے لڑا دے ساس کو بہو سے لڑا دے رشتوں اور ناتوں کو آپس میں تکھرا دے ایسے لوگ بھی رمضان میں نہیں بخش جاتے سوائے اس کے جب توبہ کر توبہ باتو تھا رہے یہاں ہو جاتا ہے تو اسے بھائی یہ سارا مجموعہ آج تو اگر اللہ کے دروار میں توبہ کرے گا ٹھیک ہے نا بھائی توبہ کرتے ہونا تو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ اور اسے اب جاتے جاتے اس مہینے میں اب اجتماع سر پہ آ رہا ہے تو وہ اجتماع سے چار مہینے کے لیے چلے کے لیے جو بھائی تیار ہوں اپنے اپنی مسجدوں سے نام لکھاؤ مورخہ چھے نومبر سن دو ہزار چار حضرت معلانہ تاریخ جمیل صاحب بامقام مرائون شہر میں بیان فرما رہے تھے موضوع تھا رمضان کی عظمت اور فضیلت تیار کردہ علمی قیسط گھر کیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتا نوٹ فرما لیں علمی قیسط گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی فون نمبر چھے تین ساتھ سفار آٹھ ایک تین